بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرفان اور یورو آچنگ رہبر اکیڈ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویلیو کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کی ویلیو کے اس طرح سے گیٹ کی جاتی ہے حاصل کی جاتی ہے میں ایک انفوٹ فیلڈ بناوں گا اس سے ہم ویلیو گیٹ کریں گے اور اس پہ جو کچھ ہم ایکشن پرفارم کروانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم فنکشن کے بارے میں بات کر چکے ہیں ایوینٹ کے بارے میں بات کر چکے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو چینل پر پلی لسٹ آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کا مزید کنسیپٹ کلیر ہو سکے جلے بھی نہ ٹائم زائی کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میرے پاس وی ایس کورڈ ایڈیٹر اوپن ہے اسی کو میں نے کروم میں بھی اوپن کیا ہوا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک انپوٹ فیلڈ بنانی ہے میں یہاں پہ لے لیتا ہوں انپوٹ ٹائپ لے لیتا ہوں اس کی ٹیکسٹ اور اس کو ہم کلوز کر دیں گے اس کے بعد ایک نیچے میں بٹن بناتا ہوں انپوٹ ٹائپ بٹن اور اس کو ہم ویلیو دیں گے ویلیو دے دی ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کلک می اس کے بعد ہم یہاں پہ سب میٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں میں سب میٹ لکھتے تھا ہوں اس کے بعد اس کو کلوز کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایوینٹ اپلائی کرنا ہے ایوینٹ کیا اپلائی کرنا ہے ایوینٹ ہم کلک اپلائی کریں گے اور یہاں پہ ایک ہم functions کا نام دیں گے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں یہاں پہ دوں گا text change اور اس کے ساتھ ہم نے دو parentheses لگانی ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جا کے میں پہلے اس کو save کر کے refresh کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں ہمارے پاس input field ہے اس کے بعد submit ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو text لکھوں اس کو submit کروں وہ نیچے print ہو جائے یہ کس طرح سے possible ہوگا اس کے لیے ہم functions بنائیں گے جاوسکرپٹ میں جا کے میں یہاں پہ لکھتا ہوں function اور اس کو functions کا name دیں گے text change یہ وہی نام دیں گے جو ہم نے یہاں پہ event پر apply کیا ہے parentheses لگاؤں گا اور اس کو curly bracket کے اندر رکھ لوں گا یہاں تک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھوں گا میں document dot get element by id id کی مدد سے ہم element کی value access کریں گے یہ جو input field ہے اس کی ہم value access کریں گے اس کے لیے میں اس کو ایک addy دے ہوں گا addy دینے کے بعد یہاں سے میں لکھ لیتا ہوں get text کے نام سے addy لی اسی کو یہاں پہ بھی apply کروں گا get text اس کے بعد میں dot لگاؤں گا ہم عام طور پر text add کرنے کے لیے replace کروانے کے لیے print کروانے کے لیے inner dot html کا استعمال کرتے تھے یہاں پہ میں value استعمال کروں گا کیونکہ ہم اس input field کی value access کر رہے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں اسی جو یہ جو میں نے text لیا ہے اس کو میں ایک variable کے اندر رکھ لوں گا let liya alia equal liya اب ہماری ساری value اس a کے اندر آئے گی اور اس a کو ہم print کروا سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں alert alia اور semi-coron لگا کے refresh کرتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاکستان جیسے ہی میں submit کروں گا کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ مجھے alert message آیا ہے اور پاکستان یہاں پہ print ہو گیا document.write کی مدد سے بھی اس کو print کرا سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں document.write اور اس کے اندر 8 لیا control s کر کے refresh کرتا ہوں یہاں پہ دوبارہ لکھتا ہوں میں پاکستان جیسے submit کیا دیکھیں پاکستان print ہو گیا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ submit کے نیچے print ہو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے دوبارہ سی ہم یہاں پہ ایک یہ ہمارا submit کا button ہو گیا اور یہاں پہ beer لگا دیں گے تاکہ یہ نیچے آ جائے beer لگایا اور یہاں پہ میں ایک i لے لیتا ہوں اور اس کو ہم ایک addy دیں گے addy دیں گے addy دیں گے دیں گے میں یہاں پہ text2 کے نام سے یہاں پہ آؤں گا document.write کو remove کروں گا یہاں پہ لکھوں گا document.get element by id اور id جو access کروں گا text2 اور dot لگا کے inner html equal ڈوں گا a دوں گا سیمی کون لگایا ctrl s کر کے refresh کیا دوبارہ یہاں پہ جا کے میں لکھتا ہوں پاکستان submit کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پاکستان print ہو گیا اور یہاں پہ آپ اس کو style کر سکتے ہیں میں یہاں پہ style کر دیتا ہوں color red ctrl s کر کے refresh کیا دوبارہ یہاں پہ جا کے میں لکھتا ہوں پاکستان submit پہ click کیا پاکستان آ گیا just یہ دو لینوں کا code لکھا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں already اور یہ جو line تھی اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اگر input field ہو تو اس سے ہم کس طرح سے data لے سکتی ہیں تو آج تک اتنا ہی ملتے ہیں new video میں new topic کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم